بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الانٹ سٹی میں خوش آمدید سٹیڈنٹس نائنٹ کلاس کے اسلامیات کی بک کے لیے احادیث کی تشریحات کی سلسلہ جاری ہے تشریحات کیونکہ آپ کی نئے سلیبس کی بک میں تشریح موجود نہیں ہے صرف ترجمہ موجود ہے لیکن پیپر جو کہ آیا ہے بورٹ کا تو اس میں تشریح بھی مانگی گئی ہے تو اس لیے آپ کی سہولت کے لیے میں نے آپ کو تشریحات کے لیے ویڈیو لیکچرز جو ہیں وہ پروائٹ کیے ہیں آپ ان تشریحات کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے اپنے نوٹس خود تیار کر لیجئے اس طرح سے آپ کے بہت کام آئیں گے پہلی حدیث کی تشریح آپ نے یقیناً نوٹ کر لی ہوگی اس سلسلے میں ہماری دوسری حدیث جو ہے وہ آج اس کی تشریح کی جائے گی مل لم یرحم صغیرنا ویارف حق کبیرنا فلیسہ مننا یہ تشریح یہ حدیث ہے ہماری اور اس کا سب سے پہلے آپ ترجمہ تحریر کریں گے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا حق نہیں پہچانتا وہ ہم میں سے نہیں ہے اس کے بعد آپ نے مفہوم لکھنا ہے ترجمہ کے الگ سے نمبر ہوں گے تشریح کے الگ سے نمبر ہوں گے اور آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ صرف تین نمبر کی تشریح ہے تشریح تین نمبر کی ہو یا پانچ کی ہو یا پندرہ نمبر کی ہو آپ کا ایک ایک نمبر آپ کے لیے اہم ہے اور آپ نے اگر 1000 پلس مارکس کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے تو آپ نے یہ چھوٹے چھوٹے جو سبجیکٹس ہیں 50 50 مارکس کے ان میں سے کہیں پہ بھی اپنا ایک نمبر بھی جو ہے وہ نہیں کٹنے دینا سائنس سبجیکٹس کے لیے بھی ان آرٹس کے تمام سبجیکٹس کی بہت زیادہ نمبروں کی امپورٹنس ہوتی ہے اردو اسلامیات القرآن اور مطالعہ پاکستان ان حوالوسین چاروں سبجیکٹس کے حواظلے سے میں کوئی نہ کوئی ٹپس آپ کو حضرتکار ثابت ہوں گی تو چلیے ہم آج کا بقاعدہ لیکچر شروع کرتے ہیں حدیث نمبر دو کا ترجمہ میں نے آپ کو پڑھ دیا وہ جو آپ کی کتاب میں لکھا ہی ہوگا آپ نے اسی پیٹرن کو فالو کرنا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بعد اب مفہوم لکھیں گے چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی عزت کرنا مومن ہونے کی نشانی ہے یہ اس کا سادہ لفظوں میں مفہوم ہے حدیث کا اب ہم اس کی تشریح لکھیں گے دین اسلام سراسر امن و آشتی اور محبت کا درس دیتا ہے یہ وہ دین ہے جس میں دشمن پر بھی جبر نہیں کیا جاتا اخلاقیات کے جتنے کامل میار دین اسلام نے پیش کی ہیں اس کی مثالیں کسی اور مذہب میں موجود نہیں یہاں تک کہ دنیا کے محذب کہلانے والے مغربی معاشرے میں بھی ایسی آلہ مثالیں موجود نہیں اسلام نے اخلاقیات اور تہذیب کے کسی بھی پہلو کو فراموش نہیں کیا اس لیے ایمان کامل کی بنیادی شرائط میں چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی عزت کو شامل کیا گیا ہے اور اس کے اہمیت واضح کرتے ہوئے یہ اعلان کیا گیا کہ وہ شخص دین اسلام کے پیروکاروں میں ہی خود کو تصور نہ کرے جس میں یہ خصوصیات موجود نہ ہوں جس معاشرے میں ہم آنگی نہ پائی جائے وہ محذب نہیں کہلا سکتا رواداری محبت اور امن صرف اسی صورت میں ممکن ہے اگر ہر فرد کو اس کے مقام اور رتبے کے حساب سے عزت اور محبت دی جائے عزت کا میار امارت یا اہتا نہ ہو بلکہ قرآن اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں حرمت کے میار قائم کیے جائیں عصفہ رسول سے مثالیں ہی ہماری اگلی ہیڈنگ ہے آپ اس کو لکھ لیجئے ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ پیار اور شفقت کا رویہ اختیار کرتے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کوئی پھل آتا تو وہاں موجود بچوں سے تقسیم شروع کرتے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پیار کر رہے تھے تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا آپ بچوں کو چومتی ہیں ہم ایسا نہیں کرتے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دل سے خدا نے شفقت چھین لی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے محبت کرتے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ان کو پیار کرتے اور ان کے حق میں دعائے خیر فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو نوجوان کسی بڑھے کو ان کی عمر کی وجہ سے عزت کرتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے ایسے لوگ مقرر فرما دیتی ہیں جو ان کی بڑی عمر میں عزت کریں ایک بار حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے انس بڑوں کا عدب و احترام اور تعظیم و توقیر کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو تم جنت میں میرا پڑوس پالوگے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے اگر تم بادشاہ بھی ہو تب بھی اپنے والد اور استاد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ اس کے بعد انڈ میں آپ حاصل بحث لکھیں گے یہ ہیڈنگ ضروری ہے وائنڈ اپ کرنا پروپرلی لانگ کوسچن میں بہت ضروری ہوتا ہے حاصل بحث وہ کنکلیون ہے کہ آپ نے اس ساری حدیث سے کیا نتیجہ خرص کیا تو آپ نے یہ لکھنا ہے کہ پس ہمیں چاہیے کہ ایک مکمل معاشرے اور مکمل ایمان کی تشکیل کے لیے بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر رحم کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور زندگی میں آمن و سکون حاصل کریں یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جو حدیث نمبر دو کی تشریح اور اس کی ڈیٹیل سے متعلق تھا آپ کو یقینا یہ بہت ہیلپفل ثابت رہا ہوگا لیکن اس کا آپ کو کتنا فائدہ ہوا یہ آپ مجھے کمنٹس میں لکھ کر بتائیں گے ویڈیو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا کیونکہ جو آپ کا بھلا ہو رہا ہے وہ دوسرے سٹوڈنٹس کا بھی بھلا کریں اللہ تعالیٰ آسانیہ بانٹنے والوں کو پسند کرتے ہیں اور ان کے لیے مزید آسانیہ پیدا کرتے ہیں مزید آپ کو کس سلسلے میں گائیڈ لائن چاہیے یہ آپ مجھے کمنٹس میں لکھ کر ضرور بتا سکتے ہیں کہ آپ کو میرے اگلے ویڈیو لیکچرز کس گائیڈ لائن سے متعلق چاہیے آپ اب بہت خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس لیکچر میں اللہ حافظ